عورت کی عدد بھی اتنی سخت نہیں ہے جتنی آج ہم لوگوں نے بنا دی ہے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا ہے آسمان سے بھی پردہ کرو یہ گھر کی ملانییں جو ہوتی ہیں نا حجنیں ہیں یہ زیادہ بکھیڑے کھڑے کرتی ہیں عدد کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چار مہینے دس دن تک جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے عدد کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ چار مہینے دس دن تک اپنے گھر میں بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے وہ چار مہینے دس دن تک کوئی نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے وہ چار مہینے دس دن تک اگر انہی دنوں میں اگر عید کا یا بقر عید کا دن آ جائے تب بھی وہ گھر کے دھولے ہوئے کپڑے پہن لے لیکن وہ نئے کپڑے نہ پہنے کیونکہ ابھی وہ عدد میں ہے اتنا ہے عدد کا مطلب شوہر اگر انتقال کر گیا مر گیا تب اس کی بیوی کو ایسی کنڈیشن میں بھی عدد گزارنا پڑے گی اور وہ عدد ہوگی چار مہینہ دس دن مغرب کی آزان سے پہلے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا مغرب کی آزان کے بعد کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا دن جب صبح شروع ہوگا تو وہ پہلا دن مانا جائے گا یاد رکھیے گا ان مسئلوں کو بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے علاج کے لیے جا سکتی ہے اس کے گھر میں کوئی آدمی اس کا بھائی یا باپ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے سسرال سے شوہر کے گھر سے اپنے مائکے میں بھی جا سکتی ہے اپنے باپ کو دیکھنے اپنے بھائی کو دیکھنے اپنی بہن کو دیکھنے وہ جا سکتی ہے پردہ جل لوگوں سے اب ہے اس وقت بھی رہے گا اس کے علاوہ عدد کی اور کوئی مخصوص حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر کی چہار دیواری میں ایسے قید کر دیں ایسے قید کر دیں کہ اس کو گھر کے دروازے کے باہر تک نہ جانے دیں نہیں تم عدد کے اندر ہو یہ عورت کے اوپر ظلم ہے ظلم ہے چار مہینے دس دن کی عدد یہاں گزارے گی کیوں چار مہینے دس دن کے بعد دوسری شادی کرے گی اس کی وجہ کیا ہے تاکہ اس کے پیٹ میں پہلے شوہر کا اگر حمل ہوگا تو پتا چل جائے گا اور دوسری شادی اگر کر بھی لیتی ہے تو دوسرا شوہر چار مہینے دس دن کے بعد تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے شوہر کا مانا جائے گا ہاں لیکن ایک چیز اور بتا دو اس میں اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں ساڑھے آٹھ مہینے کا حمل تھا بچہ تھا اور شوہر اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا یعنی پندرہ دن پہلے انتقال کر گیا اب عورت کی عدت چار مہینے دس دن نہیں ہے پندرہ دن کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ اس کی عدت اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور بچہ پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی مرے ہوئے باپ کا بیٹا ہے اب وہ عورت پندرہ دن کے بعد بچہ پیدا کرنے کے بعد عدد کے دنوں سے ختم ہو چکی ہے اب وہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے اب اس عورت کی عدد چار مہینے دس دن نہیں ہوگی لیکن اگر شوہر انتقال کیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا ایک مہینے کا حمل تھا تو اب اس عورت کی مدت بڑھ جائے گی عدد اب یہ پورے نو مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ عدد کرے گی یعنی آٹھ مہینے اور باقی رہ گئے ہیں اس بچے کے پیدا ہونے میں اب وہ آٹھ مہینے تک عدد کرے گی عدد کا مطلب یہ ہے تک کہ وہ آٹھ مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کو ناجائز باپ کا لقب نہ ملے یا وہ ناجائز بچہ نہ کہلائے اس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی باؤنڈریز لگائی ہیں اور کتنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان پابندیوں پر عامل کرتے ہوئے کیا کوئی ناجائز بچہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں سے بات ٹرن ہوئی تھی تو جہاں اس کا چہرہ ہے اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے گا وضو نہیں بنایا ہے نیت سے وضو نیت کر لی کہ یہی میرے لئے قبلہ ہے چلیے اب اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا ہاتھ نہیں باندھ پا رہا ہے تو اب اشارے اسی کہے گا اللہ اللہ اکبر اس وقت پڑھے گا رکو نہیں کر پائے گا اللہ اکبر کہے گا سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم وہ نہیں کر پا رہا سجدہ لیکن موہ چلا کر پڑے گا لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پچاس آدمی گھی رہے ہیں مار رہے ہیں لاتھی ڈنڈے اور ازان کا وقت ہے آپ کو نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی اب آئیڈیا لگائیے کہ ہم کتنے پرسینٹ مسلمان ہیں وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے لیکن دل پہ نیت کر لیجئے وضو کی لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے مار پہ مار پڑھ رہی ہے اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے جب نماز اس کنڈیشن میں ماف نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں مولانا جرچیس کی تقیس سن کر بارہ بجے اور ایک بجے اپنے بستر پر جا کر فجر کی نماز میں اس لیے نہیں اٹھ پانا کہ رات میں جلسے میں ہم دیر سے آئے تھے اس لیے فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلی ان لوگوں کے لیے فجر میں سوتے رہنا کیسے جائز ہو جائے گا مولوی جرچیس کا جلسہ آپ کی اوپر فجر کی نماز میں سوتے رہنے کی اجازت آپ کو کیسے دے سکتا ہے سوچیے جن کو ہوتل کھولنا ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہوتل کھول لیتے ہیں کیونکہ نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ بیوڑی کی طرح نشے باز ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھتے ہی چاہیے اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو یقین مانئے کہ آپ سو نہیں سکتے آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے آپ اپنے وقت پر جا گئیں گے لیکن اسی میں آپ کو دل ہر وقت لگائے رہنا پڑے گا ہر وقت نماز میں ذرا غور کیجئے ایک آدمی بھوکا تھا اور اسی سے کسی نے سوال کر لیا کہ ٹو پلس ٹو کتنا ہوتا ہے دو دو کتنا ہوتا ہے اس نے کہہ دیا چار روٹی یہاں تو روٹی کے بارے میں پوچھا نہیں گیا وہ چار مائک بھی تو کہہ سکتا تھا وہ چار آدمی بھی تو کہہ سکتا تھا وہ چار پین چار کاپی کچھ بھی کہہ سکتا تھا لیکن چونکہ وہ بھوکا تھا اس کے دماغ میں روٹی اور کھان آئی اس کے دماغ میں چڑھا ہوا تھا اس سے تو صرف یہ پوچھا گیا کہ دو دو کتنا ہوتا ہے اس نے کہہ دیا چار روٹی کیوں کیونکہ اس کے ذہن میں کھانا چڑھا ہوا تھا اس کی زبان سے روٹی نکل گیا چار روٹی میرے بھائیو یہ روٹی کا لفظ نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کتنا بھوکا ہے اگر آپ کی اوپر نماز سوار ہو جائے آپ کے ذہنوں پر نماز سوار ہو جائے اور آپ اٹھیں بیٹھیں لیٹے سوئیں جاگیں کھائے پیئیں وقت دکان جائیں کاروبار کریں فیکٹری جائیں آفیس جائیں دکان جائیں لیکن نماز آپ کے ذہن پر چڑھی رہے تو یقین جانئے آپ کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہے گا رات میں کئی کئی مرتبہ پٹھیں گے تو اپنی گھڑی دیکھیں گے موبائل میں ٹائم دیکھیں گے کی فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا ہے آپ اگر اپنی ذمہ داری سبھا لیں گے اور سمجھیں گے تو ایک فقیر نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز سرک نہیں ہوتی ہے اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی عدالت میں آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر جھپڑتا ہے یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہم کچھ سمجھے نہیں تمہاری بات آئے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کا ہیں وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں وہ تو بیزی رہتے ہیں ان کو اتنا ٹائم کا رہتا ہے آپ وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لوگوں کی شکایت بھی سنتے ہیں حکومت بھی اور حکمرانی بھی اچھی طریقے سے چلاتے ہو کر لیتے ہیں کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں یہ کیسے کر لیتا ہوں کہاں کہا کی سنو اس فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑا ہو تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ اس نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے میں کڑورہ لے کے میں اسے بھی بھیگ مانگتا پھرتا ہوں چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر اس نے کہا ایسے نہیں اپنے دو جلادوں سے کہا کہ تلوار میان سے نکالو جلادوں نے میان سے تلوار نکالی ایک کو اس فقیر کے دائیں کھلا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھلا کر دیا اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا میرے پورے شہر کا دورہ کرو اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پاندی کی بوند اگر چھٹک کر سمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا پھر مجھے ضرورت نہیں اس فقیر کی اس کا سر تن سے جدہ کر دینا فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا اندر کی گنجھی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر ادھر آؤ بابا فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونک کیسے لگی میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا فقیر نے کہا تیرا سبتیا ناش ہو تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی محلت ہی ہمیں کہا دیں میری نظر تو پیالے پر تھی اگر پانی کا ایک بوند بھی چھٹک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی بادشاہ سلامت آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہوگی شہر کیسا لگا میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے بادشاہ نے جواب دیا تم اس سے پوچھتے ہو کہ اکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو جس طرح میرے دو جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونب کو دیکھنے سے غافل کر دیا ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کرو سن سن کر میں بھی دنیا وہ مافیا سے غافل ہو گیا مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے مجھے اپنی ریایہ اور عوام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے وہ بھی قرآن کی روشنی میں اور جیسی آزان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کیلئے چلا جاتا ہوں اللہ کے آزاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہی کہا رہا کہ میں حکم راؤں میں حاکموں میں بادشاہ ہوں سنو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے تمہاری حالت بھی کپ کپ آنے لگی ہے تھرانے لگی ہے ایسے اللہ کے آزاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپ آتا ہوں میں بھی تھراتا ہوں اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں اور وقت پر نماز کی پابنتی کرتا ہوں اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور ریایہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیو نماز چھوڑ سکتا ہے اگر یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے لیکن احساس ہو جائے کہ قبر کی تاریخی کیا ہے قبر کے اندر کھدا ہوا گڑھا اس میں رکھی ہوئی لاش اس کی اوپر رکھے ہوئے لکڑی کے تختیں اور پھر اوپر سے مٹی میرے بھائیو اتنی تاریخ رات سورج کی روشری کا اندیرہ لکڑی کے تختوں کا اندیرہ قبر کی مٹی کا اندیرہ اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے بہت آسان ہے کہہ دینا مریں گے تب دیکھا جائے گا بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کی مریں گے تب دیکھا جائے گا کہتے ہیں قبر کا حال مردے سے پوچھو میرے بھائیو یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر یہ احساس ہو جائے کہ عذاب عذابِ جہنم پڑا سخت ہے تو کوئی آدمی پھر اس عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرے گا ہمیں احساس نہیں ہے اس بابشاہ نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے میرے بھائیو اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کتنا خیال لکھا گیا ہے لیکن وہ عورت تھی اور صحابی آتی اور آگر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے بچہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زینہ کا صدور ہوا ہے آپ نے کہا لے جاؤ پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی کہا اب اس کو مار دو ختم کر دو بچہ رونے لگا مابرے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کی نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا ابھی قتل نہیں کیا جائے گا یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے جو زینہ کی پیدا پار ہے ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو ابھی اس تجھے نہیں مارا جائے گا اتنی تمام بندشوں کی باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے سوچئے میرے بھائیو یہ حرام مولاد ہے لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا عام طور پر بچے دو سال دودھ پیتے ہیں اس نے ایک سال سبا سال میں دودھ چھڑا دیا پھر لے کر آئی اور کہنے لگیا پچھا روٹی کھانے لگائے اللہ کی نبی نے فرمایا آئے اللہ کی بندی اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں آئے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھنوں سے مار مار کے ختم کر دو پورے واقع کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں یہ انسانیت ہے انسانیت اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اسلام پیش کرتا ہے ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو بیس سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی نہیں مانا جاتا ہے دلیل کیا دی جاتی ہے مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے اس کو بھی تو دیوانوں سے گھر دیا گیا ہے اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں تفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو تفن کیا جاتا ہے نبیوں کے لئے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لئے مسائل الگ ہیں لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو نبی اکرم نے یہ فرما کر صاف کر دیا کہ میری قبر وہیں ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا نبیوں کی قبر کو کھوٹ کر نہیں نکالا جا سکتا ہے لیکن کسی انسان کو گار دیا جائے کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی مسجد میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا اگر دس سال بعد بیس سال بعد بھی پتا چلے تو پھر اس قبر کو کھوٹا جائے گا اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پر کر کے اس پر نماز پڑھی جائے گی اگر دس پندرہ بیس سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں جب قبر کو کھوٹا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹی بن جانا ہے اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے ایک دو تسلہ ایک دو بڑا برطن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس میں نماز پڑھی جائے گی لیکن مسئلہ مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا آپ اس کی شاہے کتنی دیواریں کھلی کر دیں چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفنہ کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یہ بھی کہا اسی نبی نے لعنت اللہ علیہ الیہودی والنسارہ اتخذ قبور انبیاء حب المساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نسارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے میرے بھائیوں قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں اب لیٹشک مسائل کی طرف آئیے نئے نئے مسائل کی طرف آئیے وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا